ناظرین اے کرام آج ہم آپ کی حدمت میں جس وزیفے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں وہ وزیفہ ہے جلدی شادی ہونے کا وزیفہ ناظرین آپ نے اپنے ارد کے ارد اپنے رشتہ داروں دوستوں بہن بھائیوں چاہنے والوں میں دیکھا ہوگا کہ کسی بھی جگہ پر لڑکے یا لڑکی کی شادی میں جو ہے وہ مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں اور رشتہ جو ہے وہ تیہ نہیں ہو رہا ہوتا اگر کہیں بات بن بھی رہی ہو تو وہ آخری ٹائم پر آ کے جو ہے وہ بات ختم ہو جاتی ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہماری کئی بہنیں بھائی جو ہے وہ اس حوالے سے بہت ہی کرب کا شکار ہیں خاص طور پر ہماری بہنیں نوجوان بیٹیاں بہنیں جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ بہت کرب کا شکار ہیں ان کے والدین بہت کرب اور پریشانی کا شکار ہیں تو ناظرین یہ ویڈیو آپ نے خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور کسی بھی طریقے سے ان کا رشتہ تیہ نہیں ہو رہا کسی قسم کیونکہ بندے شائع یا کوئی اور مسئلہ ہے آپ نے یہ ویڈیو ان کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے تو ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں اس وظیفے کے بارے میں ناظرین اکرام وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اثر کی نماز کے بعد جو ہے اول و آخر درود شریف اکیس اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اثر کی نماز کے بعد درود شریف اول و آخر اکیس اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور درمیان میں ایک مرتبہ با آواز بلند سورت الہزاب کی تلاوت کرنی ہے اور ناظرین یہ عمل مسلسل گیارہ دن تک کرنا ہے میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں یہ عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اثر کی نماز کے بعد اول و آخر درود شریف اکیس اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور درمیان میں ایک دفعہ بلند آواز میں سورت الہزاب کی تلاوت کرنی ہے اور مسلسل گیارہ دن تک یہ عمل آپ نے کرنا ہے ناظرین اکرام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عمل کی برکت سے رشتہ جلد ہی بہت اچھی جگہ پر ہو جائے گا ناظرین اس کے علاوہ آپ کے بعد نوٹ کرنا مت بھولئے گا کہ دو وظیفے کی شرائط پی ہیں اور ناظرین وہ شرائط کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ نے ایک تو نماز کی پابندی کرنی ہے نماز کی پابندی شرط ہے اس وظیفے میں اور اس کے علاوہ آپ نے یہ عمل خلوت میں کرنا ہے میں آپ کو ایک دفعہ پھر یہ دو شرائط بتا دیتا ہوں ناظرین شرائط اس طرح سے ہیں کہ آپ نے نماز پانچ وقت کی لازمی پڑھنی ہے یہ نماز پانچ وقت کی پڑھنا شرط ہے اور آپ نے یہ عمل خلوت میں کرنا ہے تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور ناظرین اس ویڈیو کو نوجوانوں نوجوان لڑکے لڑکیوں ان کے والدین کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا جن کی شادی یا رشتے میں وہ کسی قسم کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا تو ناظرین اس ویڈیو کو بھی ملے گا